جی اسلام علیکم ہریانوی ریل ٹی وی دیکھنا لے سارے ویورس نے امید کرنا سارے ویورس شکھاک ہوں گے آج ہم آپ کو اپنے انکل کے گاؤں کی سیر کروا وہاں ویلیج کی گام کی جس نام کما ہاں تو بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے اور بہت ہی زبادست ہریانوی ریل ٹی وی دیکھنا لے اور چاروں طرف یہ سامنے گھرے بنے ہوئے ہیں بہت خوبصورت اور بہت اچھے اور یہ سارے جو نا گام بن رہے ہیں یہ گام کی مزدد ہے اس کے علاوہ چاروں طرف ہریانوی ہریانوی ہے سامنے بھی گھر بن رہے ہیں اور یہ میرے انکل کے گھر ہیں اور بڑے زبرست بنے ہوئے ہیں یہ سامنے آپ دیکھنے لگ رہے ہو میرا کیمرہ دکھانے لگ رہا آپ نے یوں جو ہے اپنا ٹیماترہ واسطہ جو ہے نا یوں سارا انتظام کر رکھا ہے ان کو بیل چڑھیں گی ٹیماترہ کی تو اس واسطے یہ بہت بڑیہ لگا رکھا ہے کر رکھا ہے اور یہ سامنے بھی فصل کھڑی ہے اور وہ سرسومی نظران لگ رہی ہے اس کے بیچھے بھی فصل کھڑی ہے بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے صبح صبح کا ٹیم ہے اور یوں جو ہے یوں جو ہے مکہی لگا رکھی ہے کون جسنا ہم بولنا ہاں ابھی ابتدائی مرحائل کے اندر ہے یا مکہی تو یہاں بھی وہ زبادہ ستیار ہو جائے گی جاتھ ہوگی یہ بھی اس کے اندر سرسوم بھی کھڑی ہے اور دوسری بھی اور یہ گاؤں کی گلیاں اور یہ کیا نام ہے سولنگ والے گلی ہیں روڈ ہیں یہ اور سامنے بھی دور تک جو ہے وہ گھر بن رہے ہیں اور یہ میٹل روڈ ہے جو شہر میں جاو ہے اور شہر قریب ہی ہے بلکہ شہر میں ہی ہے جگہ میٹل روڈ ہے اس طرح بھی میٹل روڈ ہے اور یہ گام کی لائف ہی ہیں میس بند رہی ہیں تو یہ خاص گام کا محول ہے آہو آپ نے اپنے انکل کے گھر کا ٹور کروا وہاں کہ دیکھو کہ گام کے اندر کس طرح ہی گھر بنائے کر رہے ہیں اور کس طرح یعنی کہ عالی شان گھر بنا رکھے ہیں اور ہر سہولت بھی موجود ہے اور بھیجلی کی سہولت بھی موجود ہے یہ میٹر لگ رہے ہیں اور میٹل روڈ ہے اور میٹل روڈ ہے بقیدہ یہ دیکھو یہ گاڑی جاو یہ ماشاءاللہ لکھ رکھا ہے لیفٹ پیلر پہ اور بھی یہ گھر میں داخل ہو رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصوت کام کرا ہوا ہے دیکھیں بہت زبدس قسم کا باغی چاہ بنا رکھا ہے اور وہاں جو ہے گندی رکھی ہوئی ہے کندوم کنگ سٹور کرن واسطہ ہے تیور ہے سٹور روم بنا رکھا ہے یہ سامنے بیسن ہے اور وہ گیزر کی سہولت بھی موجود ہے پراپر طریقے سے اور یہ تولیا ٹانگر کا یہ بیسن ہے اور یہ نیچے جو یہ سامانوان رکھن واسطہ پورے یہ کپڑے دون واسطہ ہے وہ سامنے واشنگ مچین رکھ دی ہے یہ پانی فیلٹر کا انواسطہ ہے یہ ایک فیلٹر کا ہے یہ واشنگ برنی میں یہ واشنگ میں بھی ٹائل نظر آ رہی ہوں گے آپ کو بارڈن زہرہ ہے یہ دیکھیں کتنے زبادست قسم کے کیبنیٹ بنا رکھے ہیں دیوار میں اور یوپیس کی سہولت بھی موجود ہے یعنی ہر سہولت ہو رہے ہیں قریب یہ گا یہ فریج بھی اویلبل ہے اس تھی کی سہولت بھی اویلبل ہے اور یہ دیکھیں کتنے زبادست رومز کے دروازے بنے ہوئے ہیں دیکھنے تعلق رکھیں نہیں کہ ٹائلز لگائی ہوئی ہیں ان کا بارڈر ہے جو یہ نا وہ لگائے ہوئے ہیں ان کو ٹسو بولتے ہیں یہاں پر تو تو وہ سامنے جو بارڈر بھی لگائے ہوئے ہیں اس حوالے سے وہ سامنے بھی لگائے ہوئے ہیں وہ سامنے مین گیٹ ہیں اور وہ جو ٹنگ کی بھی رکھی ہوئی ہیں یہ ہم رومز میں داخل ہو رہے ہیں یہ رہے ہیں کتنے زبادست طریقے سے ہیں چار پائی لگائی گئیں ان پر بستے لگے میں گاؤں تکیہ لگے میں ہیں ویسے تکیہ لگے میں ساری یہ کام گاؤں ہیں تو صبح صبح یہ سب کام ہو جاتے ہیں یہ علماری دیوار میں وہ سامنے وہ کیبنٹ دیکھیں دیوار میں کتنے خوبصورت انداز سے بنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ سارا کچھ ڈیزائن وغیرہ اندر جو نہ کیچن سیٹ وغیرہ لگا ہوا ہے یہ ماشاءاللہ سامنے وہ ایک ہوا کے لئے روشندان ہے پکھا ہے اور وہ گھڑیال لگا ہوا ہے بقاعدہ پردے لگائے ہوئے ہیں اچھے طریقے سے منیج کیا ہوا ہے یہ ابھی ہم دوسرے روم میں آئے ہیں تو یہاں بھی بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ کروکری کو سیٹ کیا گیا کیبنٹ کے اندر یہ ابھی یہ ریکھیں نا کتنے زبادست کیبنٹس بنائے ہوئے یہاں بھی یہ سیئے کیبنٹس بنائے ہوئے ہیں اور یہ دیواروں کے پر وہ جو ہے نا فائبر کی شیٹس لگائی ہوئے ہیں سیم بغیرہ کو روکن واسط ہے مچھے پائلز بھی لگائی ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ چولا ہے اور اس میں ہاگ بغیرہ لگانے کے لئے لکڑی بغیرہ یہ کٹھی کریں یہ مختلف قسم کے اور یہ بڑے بھو بھی ہیں اور یہ اورے بھی دیکھو دیکھو دیکھ کتنے زبادست طریقے سے کیبنٹس بنائے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی زبادست کاری گری کر رکھی ہو رہے ہیں یعنی گاؤں کے اندر بھی بہت اچھے یہ قسم کے یعنی کہ گھر بنائے جاؤں ہیں جس طرح میں نے آپ کو وزٹ کروایا اور یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کرا ہوا ہے گھر کو اور یہ برتن وغیرہ اور کتنے سلیکے سے لگا رکھا ہے اور یقیناً گھر والے دات کے مستحق ہیں اس کے لیے کہ اتنے اچھے طریقے سے گھر کو مینیج کیا ہو گا ہے زبادست طریقے سے یعنی کہ چیزوں کو برتنوں کتنا اچھے ڈیکوریٹ کر رہے ہیں یہ بیٹھنے کے لیے بیٹھنے کے لیے پروپر جو ہے وہ جو ہے نا سوفا سیٹ ہے بڑا خوبصور قسم یہ دیکھو جی کتنا زبادست قسم کا ڈیکوریٹ کر رکھا دیوار کو بھی سینڈری بغیرہ لگائے رکھی ہے اور یہاں دیکھیں جی پردے بغیرہ استعمال کرا گیا ہے ایکزاوست فین کی سہولت بھی موجود ہے تو یہ نہیں اچھے طریقے گھروں اچھے طریقے گھروں کو مینیج کر رکھا ہوا کے لیے وینٹیلیشن کے لیے بھی کھڑکی لگی ابھی سردیوں موز ہمیں بند کر رکھا ہے اس کو ایک پروپر طریقے سے یہ ابھی ہم آپ کو ایک اور روم رکھاتے ہیں دیکھو کتنا زبادست قسم کا دروازہ اس کو لگا ہوا ہے اچھے طریقے سے اور سامنے یہ کیبنٹ بنا رکھا ہے دیوار کے اندر کتنا زبادست اس کو دیکھو کتنا زبادست دیکوریٹ کیا ہوا ہے برطنوں کی سیٹنگ کتنی خوبصورت ہے سامنے یہ سوفے لگے ہوئے نیچے کیبنٹ سامان وغیر رکھنے کے لیے برطنوں کی آپ سیٹنگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی کر رکھئے گاموں کے اندر دیکھنے کتنے زبادست طریقے سے گھر بنا رکھے اور دیکھنے تعلیو رکھتے ہیں جو گھر کی عورتیں ان کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے ان کو کیبنٹ کو منیج کر رکھ ہے یہاں بھی وینٹیلیشن کے لیے جگہ ہے یہ دیکھیں یہ بیڈ کا اوپر حصہ ہے تو یہ کتنے اچھے طریقے سے یہ سامنے دیکھیں آئینہ ہے تو اس کو آئینہ کو بھی ڈھکا ہوئے نہیں پروپر طریقے گھر کو ساری جیزوں کو منیج کر رکھ ہے اور ایک اچھے طریقے سلیقہ منخوات کی گھر کو منیج کر رکھ ہے یہ بڑے اچھا خوبصورت دیکھن ملے گاما گندر اور گاما کی لائف جو بڑی اچھی ہوئے صاف ستری ہوئے ہوئے اچھا یعنی کہ محول ہوئے پور سکون محول ہوئے شہر کے شور شراب سے دور اور صحت حفظہ محول ہوئے یعنی کسی لحاظ سے گاؤں کی جو لائف ہے وہ کم نہیں ہے پروپر طریقے سے جو ہے وہ اس کے اندر پردے لگا رکھیں گھڑی آل ہیں یہ دیکھیں آپ پروپر طریقے سے کپڑے ڈھکے ہوئے اور ایک اچھے طریقے سے مینیج کری ہوئی چیزوں کو دیکھ کے بڑا اچھا لگا ہے کہ اتنے پروپر طریقے سے گاما کے اندر چیزوں کو مینیج کر کر رکھیں ایک الگ ہی لک ہے اور اب ہم یہ گھر کے باہر جانے لگے ہیں تو باہر وہی کتنا منظر کتنا خوبصور وہ سامنے محض بن اور سامنے مسید ہے جس طریقے میں نے آپ پہلے دکھایا تھا اور گھر کا پورا باہر سے منظر ہے آپ دیکھیں تو پروپر طریقے سے ہر چیز گاما میں بنا رکھی ہیں وہ سامنے لکڑی وغیرہ کٹھی کر رکھی اور یہ گھر کا ٹور کرانے کا مقصد صرف سے یہ تھا کہ آپ دکھانا چاہ رہے تھے کہ گاما میں بہترین طریقے بھرپور طریقے زندگی جیوہ ہیں اور ہر سہولت گاما میں کر کر رکھ ہیں اچھے گھر بنا ہو ہیں اچھے طریقے ڈیکوریٹ کر ہیں تو امید کر کہ اللہ حافظ